وہ نہ کہیں گے فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے قرارداد منظور ہوئی اب یہ اگلی قرارداد میں ہے چودری خالد عرائی صاحب کی وہ بھی قرارداد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں یہ ایوان اقوام متحدہ سے بطاردہ کرتا ہے کہ فلسطین کے لوگوں پر ہونے والی جانتیت سخت مضمت کرتا ہے اور وہاں پر ہونے والے درم و جتم اسرائیل بنباری انسانی حقوق کی خلافورزیوں کی سخت اقوام میں مضمت کرتا ہے یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فوری طور پر جنگ بلی کی جائے اور فلسطین کے مسئلے کا حل فلسطین کے لوگوں کی خواہش کے مطابق کیا جائے اور انہیں خوراک اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کی جائے اور شکریہ جناب سپیکر جی آپ خموش بھی خموش اچھا جو موزد ممران اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں ہاں جو اس قرارداد کے بخوافت میں ہیں وہ نہ کہیں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے فیصلہ ہاں والوں کے حق میں ہے قرارداد منظور ہوئی اب میں ڈی پی سپیکر طیاب رشید صاحب سے گزارش کروں گا راشد راشد صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ ہمارے جی پیر آف میں نے راستیر میں نے اس کے بعد آپ چیزوں نے بھی کرنا ہے صحابہ آپ نے اور آف صحابہ چلا گیا صحابہ کی در گئی جنرل دسکشن میں آپ نے نام لکھا ہے ہاں جی لکھا رانہ صاحب سے درم کروانے بسم اللہ الرحمن الرحیم رانہ صاحب سے جو لوگ جنرل دسکشن کرنا چاہتے ہیں مہنگائی پہ اور لاؤن آرڈر کی سیچویشن پہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نام بھجوا دے تاکہ وہ اپنی بات جو ہے وہ فلور اف دا ہاؤس کر سکا رانہ صاحب سے نہیں پہلے جنرل دسکشن شروع ہوئی رانہ صاحب کو آپ گلائیں نا سب سے پہلے جناب رانہ آفتاب صاحب سے گزارش ہے رانہ آفتاب صاحب بات کرنا چاہتے ہیں رانہ صاحب دو منٹ کے لیے لسپ بہت لمبی ہے رانہ صاحب بڑی گیڈی ہے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرنا چاہتے ہیں آج کا دن بڑا ایک سیار دن ہے پاکستان کی یہ پالیمانی سال کے حساب سے کہ جسے نہ ہمارے لیڈران کو ہمارے جتنے بھی ہمارے پارٹی کے سکت لوگ جیل میں ہیں غیر قانونی غیر اخلاقی اور غیر اینی طور پر رکھے ہوئے ہیں پہلے تو میں اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں اور ہم یہ ہمارا اتجاج یہاں تک نہیں محدود رہنا تھا درامے سپیکر آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ملک میں انفلیشن جو ہے وہ 28% تک چلے گئی ہے غربت کی لکیر جو ہے وہ 38% سے زیادہ لوگ غربت میں چلے گئے ہیں بیرونسکاری ہے مہکائی ہے لاقانونیت ہے دہشتگردی ہے چور اور چوری اور چادر اور چار دواری کا تقدر سپامت کیا جا رہا ہے میری کہ اگر ہم اسی طرح مہنگائی اور بیرونسکاری کے خلاف بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا ہمیں ابر اٹھنا چاہیے یہ ہماری جنگ اب سڑکوں پر ہوگی اور انشاءاللہ چیتی دیر ہمارے قائد عمران خان ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے کیونکہ اسیمبلی کا کیا فائدہ ہے کہ جو جہاں جا کر ہم بات بھی نہیں کر سکتے ہیں آج انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے لیڈران کے ساتھ کی ہے ہمارے ورکرز پریشان ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے جس طریقے سے ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے یہ اجلاعات پلوایا اور ہم کر رہے ہیں ہماری جتو جہد اس دن تک جاری رہے گی جس دن تک ہمارا مینڈینٹ ہی دیا جاتا ہے اور کیونکہ جتنی دیر اس مولت میں پلیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایک نومیڈ سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اس کے میری گزارش ہے کہ ہم سب بھیل کر پاکستان کی خاطر اور اس پاکستان جو کہ انیس سن سنتالیس میں ایک نظریہ کے تیعت بناتا اس کی حفاظت کریں اور ہم دا کہ اپنے آنے والے بچوں کو اور نیاک پاکستان دے سکیں اور یہ آخری میں یہ ہی کہوں گا ہوگا تلوک کوک کے پیچھے سے آفتاب شبست کر رہے گی یہ کبھی نہ سوچی ہو بہت شکریہ رانا آفتاب صاحب میں آپ اگلے مقرر میجر غلام سرورت صاحب سے مزارش کرتا ہوں میجر صاحب لسٹ کیونکہ بہت لمبی ہے میرے بانی کر کے کم وقت میں اپنی بات اکمل کرنے کوشش کی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم ناوی سپیکر آج اس ملک میں بہگائی جس جگہ پہنچ کی ہے میں نے پچھلے 75 سال کی عمر میں اس طرح کی بہگائی نہیں اس طرح سے لاکانوریت اس ملک پر چھاچ بھی ہے اس طرح کی لاکانوریت بھی کبھی نہیں دیکھتا مارشل اللہ ہوئی رہے سب کچھ رہا لیکن جس طرح سے اس حکومت نے کچھ لوگوں کے پیچھے لگتے اس ملک میں خرابی پیدا کی ہے میں اسلام پیش کرتا ہوں منگلہ دیش کے لوگوں کو اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں کو جس طرح وہ نکلے ہیں میری آپ سب سے بھی گزارش ہے یہ تمام کر سرپوں پر نہیں آئیں گے کسی طرح کا امن و مان اور یہ بجباشی ختم نہیں ہوگی دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہمیں اپنے سارے میبران سے یہ ذرا آرڈر 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 سارے میری گزارش ہے بات سنیں ان کی بہت شکریہ میں سارے میبران سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں ہے جب تک ہم ہر دفعہ یہاں سے ہائی کوٹ کی پیٹن تک مال روڈ پر جلوس نہیں تک آرڈر مریم نواز صاحبہ جو چالی وزیر آلہ ہے تو ہر روز کہتی ہے عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ عوام عبران خان کے ساتھ ہے وہ تبدیلی کے ساتھ ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے جنہیں لوگوں نے ملت کیا ہمیں آگے لگنا ہوتا ہم لیڈ کریں گے تو یہ ملت میں انقلاب آئے گا اگر ہم یہ تھوڑا تھنٹا تھنٹا اتجاج کریں تو یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت 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 سب آپ پہ 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 اصل میں لسپ بہت لنبی ہے جنرل ڈسکیشن کی چلیں میں آپ کو ایک منٹ دیتا ہوں ڈاکٹر ایک منٹ کے لئے ڈاکٹر فیصل سب بسم اللہ رب شکریہ شکریہ جب سب میں ایک کونجوزی لانا چاہتا ہوں اس کی کہ اس وقت جو پنجاب میں اس اپورٹڈ حکومت میں لوٹ شڑی کی صورت میں بیجلی کے اور بیلوں کی صورت میں جو اتائی ظلم اور بردی رید کا بزار گلم کیا ہوا ہے اور اپنے من پسند آئی پی پی جس میں عباری ٹک ٹوک وزیر اعلا جو فارم ست آلیس کی پی آلیس کی اپنے بھائیوں اور اپنے کزن کی آئی پی کپنیوں کو پچھلے دو سے تین مہینے میں رجائز دینتر کروڑ اور تریسر کروڑ کی ادائقی کی ہے میں چاہتا ہوں یہ آؤس اس نوٹس نے اور اس پہ آپ شباب اتواری کام 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 دیں شکریہ میں ہاجی اسمہیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں محضرت میمبر ہاجی اسمہیل صاحب بسم اللہ اردو 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 میں آج تفیق میں جو دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں یہ زیادہ ہوتا تکیل گھنے تھا دو میٹر اس جندر ڈسکشن میں میں یہ صرف یہ ٹک ٹاکر سین سادہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میڈم آپ بہت بڑے دعوے کام تھی جب ہم اقتدار میں آئیں گے کو آگ کے لیے سہول پیدا کریں گے دوستو میں ایک میمبر ہونے کے ناتے سے نہیں بلکہ ایک فرقہ ہونے کے ناتے سے یہ تمام پاکستان کی میڈیا کو اتارا چاہتا ہوں یہ یک ٹک ٹک ٹاک وزیر آلہ ہے جس کی زمان جتنی لبی ہو گئی ہے کہ یہ اپنے پھوٹی ہداروں کو دیکھ ریٹ کر رہی ہے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تیری گروپرنس نہیں ہے بلکہ تیری عوام میں وہ تظلیل ہے اگر تو عوام میں آگے دیکھیں تو خدا کی قسم تیری جگہ وہ غیرت مند سیم ہوتا تو وہ سیمہ تک گھر چاہتا مگر میں سمیتا ہوں وہ چارچے کی پتھی دیا ہے وہ ظلیل تو ہو سکتے ہیں وہ بھول تو ہو سکتے ہیں عوام سے گانیاں تو گانے مگر ایک سنان کا لالچ نہیں چھوڑ سکتے دوستو آج کی یہ جنرل اسمبلی کہنا بتانا چاہتا ہوں آپ سبی کا سائد آپ نے اسمبلی لگا کے ثابت کیا ہے ہم لوگ تحریک انصاف سے ہیں ہم امارا تحریک انصاف سے ہیں ہم اپنے خان کی ازادی تک انشاءاللہ اسی طرح سرکو پہ رہیں گے عوام امارا عوام کی ازادی کے ساتھ رہیں ایک نرل گھوں گا آپ نے جواب دے میں ظلم حیاء کرو زلم حیاء کرو زلم حیاء کرو امان تو حیاء کرو بہت شکریہ یہ یہ میں پرچ کرتا ہوں جلاس کی کاروائی سے یہ جو لفظ بولا گیا اس کو میکس مجھ کرتا ہوں اگلے مقرر کو صرف ایک منٹ کے لیے یاسر گلانی صاحب آپ کو اگلے پوائن 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 اصل سنتے حال گناوی سپیکر یہ ہے کہ جن کو نے ہمیں ووٹ دے کے اس اوان میں بیجا چار ایسے آئی بی بی ہیں جن کے سارے جناب سپیکر یہ لو عوام کا خون چوس رہے ہیں اور اپنے گھر بھر رہے ہیں یہ جو اندر جالی سمجھ کہ میں پوائن بی انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ سملی ہے اس کا سپیکر نہیں بنا میں تو اس پہ میں شکر ادا کرتا ہوں ابھی جنرل ڈسکیشن کے اوپر جناب چودری اتر مقبول صاحب پی پی ٹو سیونٹی نائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کے اوپر پوری قوم برشانہ حال ہے میں سماتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت مہنگائی کا لیول ہے پچھلے پچھتر سال میں اس انتہا کی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی اور ایک عام آدمی کا زندہ رہنا محال ہو چکا ہے میں آپ کے توسط سے ایمان بالا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہوئے صاحب اقتدار کو یہ پاور کرانا چاہتا ہوں درے اس وقت سے جب یہ عوام اپنے حق کے لیے نکل پڑے ہوئی تو اس پاکستانی پچیس کروڑ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گھرے پان ہوں گے آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اس لیے دارہ اپنی اجازیوں کو جو لوٹ مار کا آپ لوگوں نے بزار گرم کیا ہوا ہے اس کو ختم کر کے عوام کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصبت اقتامات اٹھائیں ورنہ آپ لوگوں کا اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور میں آپ کے توسط سے اس جالی اسمبلی کی مینڈیٹ چور وزیرعالہ سے ٹک ٹوکر وزیرعالہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے جتنے اخراجات آپ نے اپنی ٹک ٹوک پہ لگاتی ہیں تھوڑا سا پنجاب جو ایک ذریع صوبہ ہے اس کے کسانوں کے حالات کو بھی دیکھ لیں جس طرح آپ نے پنجاب کے کسان کو گندم کے اوپر لوٹا ہے یقین کریں آنے والی آپ کی نظموں کو اس کا حساب دینا ہوگا اور آج اس پنجاب کے اندر آپ کہتی ہیں کہ گندم سستی ہو گئی ہے آپ دریں اب آنے والی سوئن دیں جب پنجاب کا کسان اتنی مہنگائی میں جب آج بھی جو ٹی اے پی بنیادی خواد ہے اور یوریا ہے اور پٹاش کھا دیں وہ انتہائی مہنگائی کے لیول پہ چل رہی ہے اس طور پہ یہ فصلے نہیں لگیں گی اور اس طور پہ کہتزادی کا خطہ ہے خدا کے لیے گوش کے ناخل لے اور اس عبان کو پچیس کروڑ عبان کو سکا ساس لینے دے جو اس کے ریئر لمندے ان کو یہاں اکداس بار دے اب میں ایک رولنگ دینا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سولہ ایم پی ایز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جیت کے نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں تو میں ابھی ہاؤس سے رولنگ لینا چاہتا ہوں ان کو سسپینڈ کرنے کی تو جو ایم پی ایز حقیقی اسمبلی کے چاہتے ہیں کہ وہ سولہ لوٹے سسپینڈ ہو وہ ہاں میں جواب دیں ہاں جو ناں میں کہنا چاہتے ہیں وہ ناں میں جواب دیں تو ہاؤس کی میجوریٹی کو دیکھتے ہوئے وہ سولہ لوٹے اسمبلی کی کاربائی سے سسپینڈ کیے جاتے ہیں اور میں سارجنٹس کو کہوں گا ان سولہ لوٹو ایم پی ایو کو تھا کے اسمبلی سے پائر پینکے اب میں سٹیج دوں گا فاد ملک صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے سوامی اصحابی کے اندر مجھے اظہاریں خیال کرنے کا موقع دیا سپیکر صاحب تاریخ میں آج یہ دور بھی دیکھا جا رہا ہے اور تاریخ میں لکھا جا رہا ہے کہ جب ایک ظلم اور بربریت کا بزار جہاں پر پورے ملک کے اندر رائج ہے وہاں پر پنجاب اسمبلی کے عوانوں کے اندر تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ہمارے گیارہ کے قریب ایم پی ایس کہ جو عوامی منڈیٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچے ہیں ان کو ایک رولنگ دے کر پندرہ دین کے لیے ملتل کر دیا جاتا ہے تو میں افسوس کرتا ہوں اور مجھے اندھائی افسوس ہے کہ سپیکر صاحب آپ کے بارے میں میں سمجھتا تھا آپ ایک سینئر آدمی ہیں پرانے پارلیمنٹیرین ہیں لیکن آج جو آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہمارے ہونربل ممبروں کو مطل کرنے والا یہ تاریخ میں سیاہ طور پر لکھا جائے گا اور یہ تاریخ آپ کا پیشہ کرے گی جب تک آپ رہیں گے اور مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی ہار نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر آج تھنڈے عوانوں کے اندر جو فارم سنتالیس کی حکومت بیٹھی ہے میرا پیغام ان کو بھی یہ ہے کہ آج یہاں پر جتنے بھی لوز تحریک انصاف کے چندے کے نیچے پسینہ میں شرابور ہو کے اس گرمی میں اگر کھڑے ہیں تو یقین کریں عمران خان کے لیے یہ پسینہ کیا ہمارا خون بھی بہے گا تو ہم اسے پیچھے نہیں اٹھیں گے میں یہاں پر یہ یقین دلا دینا چاہتا ہوں جالی وزیر اللہ کو بھی کہ جو ظلم اور ستام آپ نے پنجاب کے اندر رواہ رکھا ہے آپ اس سے بڑھ کر کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ہمارے حوصلے ہمارے عظم ذرا بھی ڈگمگائیں گے نہیں اور ہم اپنی تحریک کو مزید تیز کریں گے تب تک کہ جب تک عمران خان جو اس پھلکا کی کی وارث ہے جو کہ اس پھلک کے نوجوانوں کے مستقبل کا زمین ہے جب تک وہ اس جیل کی کالکوٹری سے باہر نہیں آئے گا تب فکر انشاءاللہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور چینٹ سے نہیں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ یہ اتجاج پنجاب اسمبلی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے پاس اسی طرح چاری رہے گا آخر میں میں دوبارہ سے تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر بذبور طریقے سے شرکت کر کے عمران خان کے ساتھ اس جہتی کا جو اظہار کی ہے اس پہ میں آپ کو شروع پیش کرتا ہوں بہت شکریہ آپ سب شکریہ فاتح صاحب شکریہ اب میں مائک دیتا ہوں وقاسمان صاحب کے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے قائد اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہنے کی شاید سزا دی جا رہی ہے لیکن ہم اس سے رکیں گے نہیں اور نہ جھکیں گے نہ ڈریں گے ہمارا لیگر ایک سال سے جیل میں ہے دو سو سے زائد افعیاز ان پہ ہوئی یہ جو جالی وزیرحال ہے اس نے ابھی دو تین دن پہلے جو عطبیہ کے خلاف دیان بازی کی اس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں اور انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اوپر حملے کر چکے ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے فیزیکلی حملے کر چکے ہیں اور آج بھی انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ایسی فیصلے دیئے تو فیصلے دے تو بڑا کوئی نہیں یہ دا کی مطلب ہے یہ سیدھی سیدھی جو ہے گرنا گردی ہے اور دوسری طرف وفاقی حکومت پی ٹی آئی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پارلیمانی جماعت بھی پاکستان کی سب سے بڑی ہے جس نے قریب قریب تین کروڑ ووٹ دیئے اس کو جو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ چند سو میمبرز کو بین ہونے کی بات نہیں ہے تین کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تو کیا اس کا مطلب کہ تین کروڑ پاکستانیوں کو آپ بین کر رہے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے اور یہ کیسی بات ہے پاکستان کی عوام نے جس کو ووٹ دیا اس کو حکومت ملنی چاہیے جمہوریت کا مطلب تو یہی ہے ہمیں کوئی اور مطلب سمجھ نہیں آتا عوام کی نمائندگی تو اسی طرح ہی ہوگی عوام اگر مواج شریف کو ووٹ دے دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ حکومت بنا دیتی ہے صرف چند سیکنڈ لوگا سر اس حکومت کو ہوش کے ناپن لینے چاہیے اور اس سیاسی رسا کشی کی بجائے کا عوام کے اوپر توجہ دیں عوام فلک رہی ہے اس مہدائی کے دور میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے بجلی کا بل دینے کو نہیں ہے گیس کا بل دینے کو نہیں ہے اور یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم نے کبھی بھی پیچھے نہیں دے گی شکریہ وقا صاحب شکریہ مرگیٹیو شاہب مرگیٹیو شاہب بجس کا مرگیٹیو شاہب آہ جہاں تک اس گومنٹ کا تعلق ہے جو ہے وہ فٹل لیول پہ ہے یا پروڈنسل لیول پہ ہے اس گومنٹ کی لیجکٹی نیسی جو ہے وہ ہائیلی مشیل ہے اور پاکستان کی تمام جبوریت پسند کو بتے اور خاص طرح تحریک احساس احساس زیادتی کی گئی ہے اس نے اس زیادتی کے ازالے کے لیے اور اس احساس گفت کومنٹ کو ہٹانے کے لیے قانون کا راستہ اتیار کیا ہے عدلیہ کا راستہ اتیار کیا ہے اور اس سنسلے میں عمران خان کا کردار جو انہوں نے بے گناہ ہٹے ہوئے بےہودہ قسم کے ہر قسم کے مقتلے کا سامنے کیا ہے اور اس میں الحمدللہ وسلم ہوئے ہیں اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اس انلیجٹیپیٹ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے میسٹر سپیکر اور عوام کی حقوقت بحال کرنے کے لیے قانون کا ہر تروازہ کردار ہے اور اسے الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے اور اس کے دو بڑے ثبوت ہیں نمبر ایک آٹھ پہنے کو پاکستان کے عوام نے اپنے رہے کا اظہار کیا اور پاکستان کہنے کے انصاف کو کامیاب کرائے نمبر دو ناچہ تہوردی اور بہت سے ہٹل کے باوجود میں اسلام پیش کرتا ہوں سکرین کو جس نے پاکستان کے عوام کو انصاف پہیا کیا آج یہ حکومت جس کو میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں جس کی لیجٹمیسی ہائیلی کوسٹنیبال ہے فیڈل ورک پروینشنل لیول کے اوپر اس نے ایک ظالمانہ اقدام کے تحت پاکستان تحریک کے انصاف کے مجزی دفتر پہ حضا بولا بغیر کسی قانونی جباز کے لوگوں کو اور ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کیا اور جو کام ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت آپ نے نامیں جمع کرانا چاہتے تھے ان سارے پروسس کو سبوکاج لیا بنیادی طور پر ایسا لیتا ہوں انہوں نے موسیقی